انیس سو چھانبے میں پورے بھارت میں بانگلہ دیش کے جن کی پچیسویں سالگیرہ کا جشت منایا جا رہا تھا ایک بیٹھک میں ایک بانگلہ دیشی پترکار نے ہال کی پچھلی سیٹ پر ایک لمبے سمارٹ اور آکرشک شخص کو دیکھا وہ ان کے پاس آ کر بولا سر آپ کو تو وہاں منچ پر سب کے بیچ میں ہونا چاہیے تھا آپ ہی کی وجہ سے تو انیس سو اکتر سمبھف ہو سکا اس آکرشک اور شرمیلے انسان نے جواب دیا جی نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا منچ پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی تعریف ہونی چاہیے پہچان لیے جانے کی وجہ سے وہ شخص اتنا پریشان ہوا کہ وہ چپ چاپ اٹھا اور ہال سے باہر نکل آیا اس شخص کا نام تھا رامیشورنات کاو بھارت کی خفیہ ایجنسی رو یا آر انڈبلو کے جنم داتا ان کے ساتھ کام کر چکے رو کے پور اتھرک ندیشک جو تھی سنہا یاد کرتے ہیں کیا ان کی سوفیسٹیکیشن تھی بات کرنے کل ایک ڈھنگ تھا ہر تم کسی کو ایسا چیز نہیں کہتے تھے جو کسی کو دکھ پہنچائے ایک ان کا فریز مجھے بہت ہی اچھا لگا انہیں کہا کہ دیکھو جب تم کو کوئی اپوز کرتا ہے تو زہر دیکھ اس کو کیوں مارنا ہے کیوں نہ خوب شہد دے کے مارا جائے اور اپنے سوچ میں ڈھالے اور جب بھی ہم لوگ تو بہت ینگ تھے ینگ آفسرز تھے we used to hero worship him رامش ورنات کاو کا جن دس مئی انیس سو اٹھارہ کو وارانچی میں ہوا تھا انیس سو چالیس میں وہ آئی پی میں چنے گئے انیس سو اٹھالیس میں جب انٹیلیجنس بیورو کی ستھاپنا ہوئی تو انہیں اس کا سہایک ندیشک بنایا گیا انیس سو ارسٹھ میں اندرا گاندھی نے سی آئی اے اور ایم آئی سکس کی طرز پر بھارت میں بھی دیش کے باہری خفیہ معاملوں کے لیے ایک جاسوسی ایجنسی ریسرچ این اینیلیسس ونگ بنانے کا فیصلہ کیا اور کاو کو اس کا پہلا ندیشک بنایا گیا رو نے اپنی اپیوگتہ انیس سو اکتر کے بھارت پاکستان یدھ میں صد کر دی کاو کا خفیہ تنتر اتنا مضبوط تھا کہ انہیں اس بات تک کی جانکاری تھی کی کس دن پاکستان بھارت پر حاملہ کرنے والا ہے رو کے پور ندیشک اور کاو کو نستیق سے جاننے والے آنند کمار ورما نے مجھے بتایا تھا اس سمیں ہم کو یہ سوچنا مل چکی تھی کہ یہ اس تاریخ کو ہونے والا ہے انفرمیشن تو وائلیس کے ذریعہ آئی تھی اس کو ریکارڈنگ میں تاریخ میں تھوڑی گلتی ہو گئی اس کو دو دن سے پری ڈیٹ کر دیا تو جب یہاں سب لوگوں کو وان کر دیا گیا تھا اے فورس وگرہ دو دن تک کی کچھ نہیں ہوا اور ہائی الیٹ پر سب تھے وہ تھک گئے تھے لوگ باگ تو ان کے چیف نے کہا آرے ڈبلو کے چیف سے کی آپ کی بات میں کتنا دم ہے دو دن ہوگئے کچھ تو نہیں ہوا تو ان کو کہا ایک دن اور جائیے اور وہ تاریخ تھی اصلی میں اس دن جو تیسرا دن تھا اس دن وہ لوگ آئے یہ جو ایجنٹ تھا وہ اچھی جگہ تھا اور اس کے پاس کمیونکیشن کا ایکوپنٹ تھا جس سے اس نے وائلیس کی کمیونکیشن کیا بھارت میں سکم کے ولے میں بھی رامشور کاؤ کی زبردست بھومکہ تھی انہوں نے اس کام کو محس چار افسروں کے سہیوگ سے انجام دیا تھا رو پر کتاب لکھنے والے آر کے یادف کہتے ہیں اندرا گاندھی بنگلہ دیش کی لڑائی کے بعد ایک ان کے اندر ایک اتنا سیلف کانفیڈنس آ گیا تھا کہ ہمارے آس پاس کی جو بھی پرابلم ہے مجھے سول کرنی ہے تو سکم کا جو اپریشن تھا وہ اس کی شروعات یہ ہوا تھا کہ چوگیال نے ایک امریکن لیڈی سے محرش کی تھی اور سی آئی اے کی وہاں تھوڑی بہت انٹرفیرنس شروع ہو گئی تھی تو کاؤ صاحب نے جب ایک سجیشن دیا تھا اندرا گاندھی کو کہ اس کو ہم اپنے ساتھ مرج کر لیں اس میں دو تینی لوگ انوال تھے پین اکسر آرنڈ کاؤ اور اندرا گاندھی اور کاؤ صاحب کے ساتھ بھی صرف تین آفیسر انوال تھے ہی ون میں ایک آپ کو بڑی اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ کاؤ کے جو شیڈو ہوتے تھے وہ بھی اس آپریشن میں انوال نہیں تھے یہ بڑا کلوزلی گارڈیڈ سیکریٹ آپریشن تھا توازے بلڈ لیس کو اور اس میں سب سے بڑی جو بات ہوئی تھی اس آپریشن میں وہ یہ تھا کہ چائنہ کی ناک کے نیچے ہوا چائنیز فورسز بارڈر پہ تھی لیکن اندرا گاندھی اکتر کی جیت کے بعد اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ اس نے اس وقت چائنہ کی بلکل پرواہ نہیں کی اور تین ہزار سکویر مائل کا ایریا وہ انڈیا سے مرج کرایا اندرا گاندھی کی سرکشہ کی ذمہ داری کاؤ صاحب کے باس تھی ٹائمز اپ انڈیا کے پور سمپادک اندر ملہوترا ایک دلچسپ قصہ یاد کرتے ہیں کاؤ نے انہیں بتایا آسٹریلیا گئے تھے ہم پر بیل برن کانفرنس اس پر کومنوال ہیڈز و گورنمنٹ کی بیٹنگ تھی ہمارے ڈیلیکیشن گئے ایک آدمی میرے پاس آیا کہ صاحب آسٹریلیا سیکیورٹری ویڈ جو پرائم مینیسٹر کو بوٹر بر ہوتا ہے اور ان کو آپ کے دروازے تک لاتا ہے وہ آپ سے بلنا چاہ رہا ہے تو کرا میں نے اس کو بلایا کہ سر آئی وانٹ تو تیلیو بان تھی جو پرائم مینیسٹر is not only a great leader of a great country a very very gracious lady she is my responsibility my job is that from the moment she comes down into the car till I bring her back I am responsible for her life اب معلوم نہیں کہ آپ لوگوں کیا پریکٹس کی ہے کہ جب وہ کار میں اترتی ہیں تو اپنا بکوا اور شتری مجھے فکرا دیتی ہیں تو ان کو تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب لیڈر موٹر میں سے اترے یا موٹر میں چنڈے لگے that is the most dangerous moment when a terrorist can shoot her from whatever place he can manage تو میرے دونوں آتھ خالی ہونے چاہیے ان کی حفاظت کیلئے انہوں نے کہا کہ میں نے میڈم سے کہا تو میڈت سمجھ گئیں لیکن جب ہندوستان واپس آئے تو پھر وہی پریکٹس چلی لے 1977 میں جب اندرہ گاندھی چناؤ ہار گئیں اور مرار جی دیسائی ستہ میں آئے تو انہیں اس بات کا بھرم تھا کہ آبادکال کی زیادتیوں میں کاؤ صاحب کا بھی ہاتھ تھا رو ٹروت کے لیکھک آر کے یادہ بتاتے ہیں کہ کاؤ اور مرار جی کے بیچ ایک تلخ ملاقات ہوئی تھی کاؤ صاحب نے مجھے بتایا کہ میں extension پہ تھا اور جب مرار جی پی ایم بن گئی تو میں کارٹسی کال کے لیے جیسے ان کے پاس گیا تو ان کے جب پرائیویٹ سیکریٹری کے پاس میں پہنچا تو ایک پینٹ کے بہار ایک کرتہ پہنڈ کے سجن بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے خوشتے ہی کہا کہ he's the killer of emergency and he tried to پاؤنس اپن بی کودنے کی کوشش کی تو ان کے پی ایس نے روکا کہ یہ غلط ہے پھر میں نے مرار جی کے پاس گئے تو مرار جی نے کہا کہ آپ نے ایمرجنسی میں بہت جاتیاں کی ہیں اور آپ کو میں ہاں سے ہٹا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں نے جاتیاں نہیں کی ہیں تو آپ اس کی انکواری کرائیے پھر انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ treatment ہوا ہے جو بہار آپ کے private security کے یہ ٹھیک نہیں ہے اس پہ مرار جی چپ رہے اس کا ملہب یہ تھا کہ یہ stage managed تھا یہ کرایا گیا تھا یہ home minister چرنن سنگھ سے ملنے گئے تو چرنن سنگھ نے کہا کہ میں اس کی انکواری کرارہا ہوں کہ آپ نے ایمرجنسی میں کیا کیا جاتیاں کی ہیں تو ایک ایس پی سنگھ کمیٹی بیٹھائی تھی اور ایس پی سنگھ چرنن سنگھ کے دماد تھے ایپی ایس آفیسر تھے اس کمیٹی نے چھ مہینے بھی ریپورٹ دی تھی اور راہ کو بالکل ایگزونریٹ کیا تھا کہ اس کا ایمرجنسی میں کوئی لینا دینا نہیں اندر ملہوترہ نے ایک بار نوٹ کیا کہ کاؤ بار بار موریشس کی یاترہ پر جا رہے ہیں ان سے نہ رہا گیا اور انہوں نے یہ سوال خود کاؤ سے کر ڈالا کاؤ کو بہترین کپڑے پہننے کا شوق تھا ان کے ادھک تر سوٹ لندن میں سلے ہوتے تھے آر کی گیاد اب گیاد کرتے ہیں دیکھئے میں نے ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد دی تو یوزولی میں ٹائم ہی دیکھتا تھا سوٹ پہنے ہو لیکن کبھی کبھی وہ کرتا پجامہ پہنتے تھے خادی کا اور ان کو ڈریس پھپتی بھی تھی کیونکہ فیجیک ایسی تھی کہ پیٹ بلکل اندر تھا اور بلکل ایتھلیٹکلی بلٹ تھے کیونکہ وہ پہلے ینگ تھے تب سے گھوڑا رکھتے تھے بڑا میٹیکولسلی ڈریس رہتے تھے اور اس سے کچھ بیروکرٹ بڑے انویس تھے اس وجہ سے کہ یہ بیسٹ ڈریسٹ میں کہو پرمبرہ کو ماننے والے خفیہ ادھکاری نہیں تھے ان کا کام کرنے کا ڈھنگ دوسروں سے بلکل الالک تھا رو کے پورو اترک ندیشک رانہ بینرڈ جی کہتے ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم ہر وقت کاغزوں میں یا فائلوں میں بھنسے نہیں رہتے تھے ہم کچھ حد تک چپ چاپ بیٹھ کے اپنا پاؤں ٹیبل کے اوپر رکھ کر سوچتے تھے سوچ کر ہم دو یا چار قدم آگے چلتے تھے آگے کی بات سوچتے تھے اور اپنے پولٹیکل لیڈرز کو ہم آگے کی پروگنوسس کو ہم بتا کے رکھتے تھے تو یہ سب چیزیں فائلوں سے نہیں ملتی تھی تو یہ بہت بڑی ایک ان میں کوالٹی تھی دوردار شدہ کی دیکھ سکتے تھے بہت پہلے سے کیا ہو سکتا ہے 1982 میں فرانس کی باہری خفیہ ایجنسی اس ڈی ای سی ای کے پرمک کاؤنٹ الیکزانڈرے ڈا مرینچے سے جب کہا گیا تھا کہ وہ ستر کی دشک کے دنیا کے پانچ سروشیٹ خفیہ پرمکوں کے نام بتائیں تو انہوں نے ان پانچ لوگوں میں کاؤ کا نام بھی لیا تھا تب انہوں نے کاؤ کے بارے میں کہا تھا شاردک اور مانسک سگھرپن کا عدبھت سمشن ہے یہ انسان اس کے باوجود اپنے بارے میں اپنے دوستوں کے بارے میں اور اپنی اپلبدیوں کے بارے میں بات کرنے میں اتنا شرمیلہ ویدیشی خفیہ پرمکوں کے ساتھ کاؤ کے نجی سممندھوں کے ساتھ بھارت کو کتنا فائدہ ہوا اس کی جانکاری شاید ہی لوگوں کو کبھی ہو پائے ایک بار امریکہ کے پور راشپتی اور سی آئی اے کے پرمک رہ چکے جارج بچ سینئر نے انہیں امریکی کاؤ وائی کی ایک چھوٹی سی مورتی بھیٹ میں دی تھی بعد میں جب ان کے انیویائیوں کو کاؤ وائس کہا جانے لگا تو انہوں نے اس مورتی کا فائبر گلاس پرتی روپ بنوا کر رو کے مکھیالے کے سواگت ککش میں لگوایا تھا ریحان فتل بی بی سی ڈلی